بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم اپنا ثیورم کریں گے 10.1.9 یہ ثیورم ہم نے کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ جو تین ثیورم ہے نا یہ ایزی ہیں آپ کر لیں گے ہو جائیں گے آپ سے تو یہ ثیورم ہے let's see be a connected subset of x and for some subset a of x ہاں جی see connected subset x کا اور یہ کوئی بھی کوئی بھی subset ہے a اس ایکس کا تو پھر جو c ہے وہ contain کر رہا ہے a میں اور a جو ہے وہ contain کر رہا ہے کس میں c کلوئیر میں c کلوئیر سپر سٹ ہے a کا then یہ جو a ہے یہ connected ہے in particular جو c کلوئیر ہے وہ بھی کیا ہے connected ہے تو اس کا proof دیکھیں if and on live کی condition نہیں ہے تو اس کا simply proof کرنا ہے proof میں ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمیں کیا کہا statement میں کہ a جو ہے اگر یہ ہمارے پاس condition ہے تو a کیا ہے connected ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں contrary suppose کر لیتے ہیں suppose کر لیتے ہیں کہ a کیا ہے disconnected ہے تو اگر disconnected ہے then there are there are known empty disjoint open subsets جو c ہے جو c ہے وہ subset a کا a میں contain کر رہے اور جو a ہے وہ آگے contain کر رہے کس میں union v میں کیسے یہ آپ دیکھیں آپ جانتے ہیں یہ تو ہمیں statement میں کیون ہے کہ c جو ہے وہ a میں contain کر رہے اور next page پہ یہاں دیکھیں آپ نے u اور v تو ہم نے open subsets لیا وہ بھی to x کے لیے نا تو جب ان دونوں کا union کروگے تو obvious a جو ہماری subset x کا وہ contain کرے گا کچھ elements اس کے ہوں دونوں کا union کریں گے تو وہ set بنے گا اس کے اندر a understood contain کر جائے اور اگر a b جو disconnection of space x ہے اور c b connected subspace of x c connected subspace x then c contain a b یا b میں تو یہ disconnection ہے نا یہ disconnected سے نکل ہے جو ہم نے space پڑی تھی تو disconnected میں a ایسا pair لیتے ہیں جو space x disconnection کو شو کرتا ہے اور اگر c اس دونوں میں a میں b یا b میں contain کرے گا تو اس کو mind میں رکھتے ہوئے اب یہاں دیکھیں اس theorem کے according implies that she is contained in u or in v c آپ کے پاس ہمارے پاس statement میں connected subset x کا تو اگر c connected subset ہے یا space x کی تو c دونوں وہ جو آپ open subcets لے رہے ہیں اس میں contain کرے گا تو c u و میں contain کرے گا without any loss of generality we can assume that c subset u کا اب دیکھیں یہ wording ہم نے کیوں use کی ہے جو c ہے وہ u میں contain کر رہے و و میں بھی تو ہمارے پاس دو options ہیں نا تو ہم نے یہ wording use then c intersection v equal to phi ہم یہ کیسے ہے آپ کے پاس یہ disconnected کی statement جو open sets ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے کہ ایک u union جو v ہے آپ کے پاس x equal آنا چاہیے اور دوسرا کیا ہوتا u intersection v equal to phi آجائے اس u کی جگہ پہ c کیسے ہے دیکھیں ہمارا c پورا u میں contain کر رہے تو اس کی جگہ پہ ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اگر c کا intersection آپ کرو v کے ساتھ تو phi ہی آئے گا so that اور یہ ہم جانتے u و و open لیتے ہیں dis connected میں open sets لیتے ہیں اور open کا complement کیا ہوتا ہے close ہوتا اور c closure کس میں contain کر رہے v complement میں ہم نے ہاں بولا نا کہ v complement close جو superset ہے c means جو c ہے اس کے closure کا بھی کیا ہے superset ہے but then a intersection جو v ہے وہ equal to phi آئے گا تو یہ contradiction آگئی کیسے کیونکہ ہم نے تو suppose a کو disconnected کیا تھا تو اس کے علاوہ لکھا ہے کہ c closure ہے اس کو بھی connected دکھانا ہے تو اس کے لئے اگر آپ دیکھ لیں finally اگر آپ a جگہ پہ c closure put کر دیتے ہو نا تو c closure intersection v اگر ہم کریں تو وہ بھی 5 آتا ہے mt set آتا کوئی چیز ہے نہیں تو یہ پھر contradiction آگئی ہنس ہمارے پاس جو c closure ہے وہ connected proof ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات